مجاز مرسل علم بیان کی یہ تیسری شاخ ہے اس کی تعریف ہے کہ جب کوئی لفظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو ایک کسی بھی لفظ کے حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی ہے مجازی مطلب غیر حقیقی ہو مجازی معنی کو ہم مرادی معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی لفظ بولا گیا تو اس کے حقیقی معنی کے بجائے ہم اس سے مراد کیا لے رہے ہیں مرادی مفہوم کیا حاصل کرنا جاتے ہیں یہ ہمارا اس سے مرادی مفہوم مطلب کیا ہے دوسری یہ چیز ہے اس میں مجاز مرسل میں اس میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ تشبیہ کا تعلق نہ ہو مسئلہ نام نے اس تارہ میں پڑھا تھا کہ جی اس میں تشبیہ کا تعلق ہونا چاہیے عرف تشبیہ نہیں ہوتا اس تارہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے یہاں پہ تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو تعلق اس میں ضرور پایا جا رہا ہو تشبیہ کا تعلق نہیں ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہوگا حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو علم بیان کی تیسری شاخ ہے مجاز مرسل جو تحریر اور تقریر دونوں کے حسن میں اضافہ کر دی ہے مثلا کونسلر تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے اب ہاتھ جو ہے یہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو ایک ہاتھ جو یہ ہاتھ ہے یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے کہ یہاں تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے یہاں تک نہیں پہنچ رہا وہاں تک نہیں پہنچ رہا یہ حقیقی معنوں میں ہے اب کونسلر تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے اس ہاتھ کو ہم نے حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے یہ مجازی معنی اس کی مراد ہے مجازی معنی کیا ہے کہ اس کی وہاں تک اس تک کانسلر تک رسائی نہیں ہے استطاعت نہیں ہے اس کی پہنچ نہیں ہے وہاں پہ تو اس میں تعلق کیا ہے تشبیح کا تعلق نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے دوسرا جملہ ہے ایک گلاس ہمیں بھی دیں اب گلاس یہ نہیں ہے کہ سٹیل یا پلاسٹے کا کوئی جو ہے وہ گلاس بانٹے جا رہے نہیں ہو سکتا ہے پانی تقسیم ہو رہا ہو تو آپ بیٹھیں اور آپ نے مانگا ہے پانی جی ہمیں بھی دیں گلاسیان سے مرادی معنی لیے ہیں اسے مراد ہے پانی دوسرا ہے آج بادل خوب برسا بادل نہیں برستا بلکہ کیا ہوتا ہے بارش برستی ہے تو ہم نے یہاں پہ ہاتھ گلاس اور بادل کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے اور اس لفظ میں کوئی نہ کوئی تعلق موجود ہے اسے کہتے ہیں مجازے مرسل اب مجازے مرسل کے ارکان مختلف صورتیں ہیں مثلا نمبر ون پہ ہے جز کہہ کر کل مراد لینا جز مختصر ایک اجزاء ہے اور کل ان اجزاء سے مل کر بننے والی چیزیں جو کمپلیٹ ہوتی ہے کہ ایک دیوار ہے ایک کمرہ ہے وہ مل کے بورا مکمل ایک مکان بنا جز دیواریں ملی ہیں اجزاء اور ایک کل بن گیا ہے جز کہہ کر کل مراد لینا مثلا اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں کہا جاتا ہے کہ اس نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں انگلیاں دے لیں اب انگلیاں ساری جو ہے وہ کانوں میں نہیں جاتی ایک انگلی اور اس انگلی کے بھی کچھ حصہ جو ہے وہ کان میں ہوتا ہے تو اب یہ کل جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے کہ انگلی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور مراد کیا لی گئی ہیں ساری انگلیاں دوسرا کل کہہ کر جز مراد لینا مثلا میں واک اینڈ میں رہتا ہوں اب سارے واکینٹ میں میرا گھر نہیں ہے واکینٹ کے کسی مخصوص علاقے ٹاؤن میں گلی محلے میں ایک جگہ بھی میرا گھر ہے میں کہتا ہوں میں پاکستان میں رہتا ہوں میرا تعلق میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان بورے پاکستان سے نہیں کسی ایک شہر گوندیات اور گلی مخصوص جگہ پہ آگے چھوٹا سا گھر تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ کل کہہ کر پاکستان یا واکینٹ جز مراد لی ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا مثلا آج بادل خوب برسا بادل کیا ہے مسبب ہے بادل کیا ہے سبب ہے اور مسبب اس میں کیا ہے بارش بارش برستی ہے بادل نہیں برستا یا پھر مسبب کہہ کر سبب مراد لینا افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہاتھ کیا ہے مسبب ہے اب ہاتھ سے نکل گیا اس کا اقتدار چلا گیا اس کی حکمرانی چلے گئی اس کے اختیارات چلے گئے جو اختیارات یا حکمرانی ہے یہ کیا ہوگے سبب مسبب کیا ہے ہاتھ یہ مجاز کی چار صورتیں پانچویں بھی ایک ہے کہ مضروف کہہ کر جی زرف مراد لینا چائے چولے پر دری ہے اب چائے چولے پہ نہیں رکھی جاتی بلکہ دیکھ چی یہ برتن ہے وہ چولے پہ رکھا جاتا ہے تو یہ تھی مجاز مرسل کی چار صورتیں پانچ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی مضروف کہہ کر زرف مراد لینا تیمید